بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک طرح سے قرآن مجید کی ابتدائی آیت ہے اور ہر سورہ کے اوپر یہ آویزہ ہوتی ہے سوائے سورہ جس میں کفار کے حوالے سے ایک طریقے سے بیان کیا گیا ہے سورہ توبہ اس کے علاوہ باقی تمام سورتوں کے اوپر یہ آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موجود ہے گزشتہ نشست میں ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو تفصیل سے کی تھی آج سے ہم آج کی نشست سے ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں آپ کا معلوم ہے کہ اس کی سات آیات ہیں ہم استاذ گرامی جناب جعوید احمد صاحب غامدی کی تفصیل البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں میں آغاز کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین شکر اللہ ہی کے لیے ہے عالم کا پروردگار سراسر رحمت جس کی شفقت عبدی ہے جو روز جزا کا مالک ہے عربی زبان کے جو معنوس الفاظ اس حصے میں موجود ہیں ان ابتدائی تین آیات میں وہ آپ ان سے معنوس ہوں گے میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ حمد کا لفظ ہے یہ حمد کا لفظ ہماری زبان میں بلعموم استعمال ہوتا ہے یعنی جب ہم اللہ کی حمد کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اسی طرح شاعری کے حوالے سے جو اللہ کی حمد کی جاتی ہے اس کے اوپر بھی حمد کا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے انوان کے طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح مختلف اور اسماء اور الفاظ اسی لفظ سے نکلے ہوئے ہیں جیسے حمید ہے حامد ہے حماد ہے محمد ہے احمد ہے تحمید ہے تو اس طرح مختلف الفاظ جو اس لفظ سے نکلے ہوئے ہیں یا جن لفظوں سے یہ لفظ متعلق ہو سکتا ہے وہ میں نے چند ایک کی مثال آپ کو دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ ہماری کردو زبان میں اسی طرح رائج اور استعمال ہوتا ہے جیسے کہ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے اسی طرح اللہ کا لفظ ہے اللہ کے ساتھ جب یہ حرف آ جائے لام کا جس کو حرف جار کہتے ہیں تو یہ پھر علف نہیں رہتا تو یہ لفظ اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے رب کا لفظ ہے رب کے لفظ سے آپ واقف ہیں اسی طرح عالمین کا لفظ ہے یہ بھی ہماری زبان اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے جہانوں کے معنی میں جہان کے معنی میں عالم کا لفظ ہم اسی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں رحمان کا لفظ ہے اسی طرح رحیم کا لفظ ہے مالک کا لفظ ہے یوم کا لفظ ہے دین کا لفظ ہے تو کموں بیش تمام کے تمام ربی الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبان میں بھی موجود ہیں اور ہم بقصرت ان کو استعمال کرتے ہیں ترجمے میں دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی مشکل لفظ آپ کے لیے موجود ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سراسر رحمت یعنی سراسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی اور چیز کی کوئی انجائش نہیں ہے قطعی طور پر مکمل طور پر پورے کا پورا سراسر رحمت جس کی شفقت عبدی ہے عبدی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی جس کو جو کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہو روز جزا جزا کا مطلب سزا یا کسی چیز کا صلح جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے یہ جزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جزا دونوں پہلوں سے ہوتی ہے سزا کے پہلوں سے بھی اور کسی ریوارڈ کے پہلوں سے بھی تو یہ مطن کے معنوس الفاظ آپ کے سامنے آگئے اور اسی طرح ترجمے کے وہ الفاظ جو ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض افراد کے لیے مشکل ہوں ان کی وضاحت میں نے کر دی ہے اب ہواشی کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلا جو ہاشیہ ہے وہ دو نمبر شکر کے لفظ پر ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے واضح رہے کہ ترجمہ استاز اگرامی جناب غامدی صاحب کا ہے اور اس کے بعد ہاشیہ یعنی تفسیری نوٹ بھی استاز اگرامی جناب جعوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر البیان سے لیے گئے ہیں اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے عربی زبان میں یہ جب استاز یہاں سے جملہ شروع کرتے ہیں کہ اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے تو یہ بات کے آغاز کے لیے کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ درحقیقت الحمد آیا ہے تو وہ اس کو اصل کو کسی اور معنی میں نہیں لینا چاہیے تو اصل میں یعنی درحقیقت یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے حقیقتاً جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الحمد کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے خوبیاں اس سے واقف ہیں کمال یعنی خوبی کی جو بلند ترین سطح ہوتی ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے عوج کمال پر پہنچ گیا یعنی کمال کی بلندی پر پہنچ گیا کمال یعنی کسی چیز میں کسی صلاحیت میں بہترین جگہ کو حاصل کر لینا اس کی ٹاپ جگہ کو اس کی بلند ترین جگہ کو حاصل کر لینا یہ عربی زبان میں یہ کسی کی پہلے مرحلے میں آپ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے مرحلے میں آپ لفظوں پر کنسنٹریٹ کر لیا کریں تاکہ لفظوں کی تفہیم آپ کے تک پہنچ جائے اور اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے جب ہم اس کو روان پڑھیں تو پھر اس کے معنی اور اس کے مفاہین کو دیکھا کریں عربی زبان میں یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے اعتراف کا مطلب ہوتا ہے اکنالج کرنا تسلیم کرنا پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو فیض یعنی اس کے ذریعے سے جو کچھ چیز پہنچنے والی ہوتی ہے تو یعنی فیض ایک جگہ سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے جو دوسری جگہ پہنچ رہی ہوتی ہے کسی کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے چنانچہ سورہ عراف ساتھ یہ اس کا نمبر ہے سورہ عراف کی آیت چونتیس سورہ یونس کی آیت دس اور سورہ ابراہیم کی آیت تیرانوے میں اس کے نظائر سے واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ کی ترکیب میں یہ بالعموم اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم لفظ شکر سے ادا کرتے ہیں تو یہ لفظی مفہوم آپ کے سامنے آگیا اب اس کی تفہیم کرتے ہیں یعنی استاذ اگرامی نے جو اس موقع پر یا اس حاشیے میں جو بات سمجھائی ہے یا جس کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو نمائع کیا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں لفظِ الحمد استعمال ہوا ہے اب وہ حمد کے لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں عربی زبان میں یہ کسی کی خوبیوں اور تمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے یعنی جب بھی ہم کسی انسان کسی ہستی کسی شخصیت یا کسی جمادات کی نویت کی چیز کی تعریف کرنا چاہیں اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیں اس کے اعصاف کو یعنی اس کے کمالات کو اس کے وسط کو اس کے ایٹریبیوٹس کو اس کے کریکٹریسٹکس کو بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے حمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے یہ جو نقطہ میں یہاں بیان کرنے والا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا اسی لیے جو عام طور پر مترجمین ہیں انہوں نے آپ نے بھی اس کو پڑا ہوگا عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے تعریف کا سزاوار اللہ ہی ہے یعنی حمد کا جو مفہوم بالعموم بیان کیا جاتا ہے وہ تعریف بیان کیا جاتا ہے تو اس کا جو ابتدائی مفہوم ہے یا اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہی ہے لیکن یہاں دیکھئے کہ اساز اگرامی نے اور مولانا امین ایسن اسلاحی نے بھی اس کا ترجمہ شکر کیا ہے تعریف نہیں کیا یہ ایک فرق ہے اس لیے اس نکتے کو سمجھنا ضروری ہے اگرچہ تعریف کا ترجمہ بھی غلط نہیں ہے اپنے مفہوم کے این مطابق ہے لیکن انہوں نے شکر کا جو شیڈ ہے اس کو کس پہلو سے استعمال کیا ہے اور کیوں استعمال کیا ہے اس کو واضح کر رہے ہیں پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض جو بھی خوبیاں جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اگر اس کی ذات تک محدود ہوں اس سے آگے نہ بڑھ رہی ہوں یعنی جو تعریف کرنے والا ہے اس تک نہ پہنچ رہی ہوں بلکہ جس کے وہ آصاف ہیں جس کی وہ خوبیاں ہیں جس کی تعریف کی جا رہی ہے اسی ہستی تک اسی ذات تک محدود رہیں تو اس کا تو ایک مطلب ہوگا تو پھر تو تعریف کا لفظ ہی کفایت کرے گا لیکن اگر واقعہ یہ ہو اگر معاملہ یہ ہو کہ اس ہستی کی کہ جو کمالات ہیں اس کی جو خوبیاں ہیں اس کی جو تعریفیں ہیں یا اس کی شخصیت کے اندر جو آصاف وصف ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں ان کا فیض یعنی ان کے نتیجے میں جو ملنے والی نعمتیں ہیں یا ان کا اجراء تعریف کرنے والے تک بھی ہو رہا ہو اس کا فیض ان چیزوں کا فیض ان تک بھی پہنچ رہا ہو تو معاملہ تعریف تک محدود نہیں رہتا یہ بات نکتہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ معاملہ تعریف تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے یعنی اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں اور وہ اس تعریف کے سلے میں یا اس موقع پر وہ مجھے کچھ انعائد کرتا ہے مجھ پر احسان فرماتا ہے یا اس کا فیض مجھے ملتا ہے تو میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں یہ وہ بات ہے جس کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے دلیل کیا دی ہے یعنی محض ایک بات برائے بات ہے یا محض ایک شیڑ کے طور پر استاذ نے اس کو بیان کیا ہے نہیں بلکہ انہوں نے قرآن مجید ہی سے اس کی دلیل دی ہے کیا دلیل دی ہے انہوں نے تین مقامات کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے سورہ عراف آیت چونتیس کا سورہ یونس آیت دس کا اور سورہ ابراہیم آیت 93 کا میں اس کے نظائر سے واضح ہوتا ہے نظائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے شواہد ہیں ان جگہوں پر آپ دیکھئے گا یہی لفظ جب حمد استعمال ہوا ہوگا تو اس سے بھی واضح ہو جائے گا کہ وہاں خاص طور پر واضح ہو جائے گا کہ یہ لفظ محض تعریف تک محدود نہیں ہے بلکہ شکر کو بھی ساتھ شامل کر لیتا ہے اور شکر کا مفہوم اس کے نتیجے میں زیادہ نمائیں ہو جاتا ہے اس کے نظائر سے واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ کی ترقیب میں یہ بالعموم اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم لفظ شکر سے ادا کرتے ہیں یعنی اپنی زبان میں عربی زبان میں شکر الحمدللہ کے لفظ جیسے ہم بولتے ہیں تو جیسے اپنی زبان میں عربی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ اسی مفہوم کو شامل ہو جاتا ہے تو اسی لیے استاذ گرامی نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ نہیں کیا کہ تعریف اللہ کے لیے ہے ترجمہ یہ کیا ہے کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے اب یہ دیکھئے کہ استاذ کا یہ نوٹ جو ہے یہ نوٹ یہاں پر جو دو نمبر نوٹ ہے اس کا یہ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا یہ یہاں پر مکمل ہو گیا اور ایک لکھنے والا یہ اس کی توقع کرتا ہے کہ جب اس نے حوالہ دے دیا تینوں صورتوں کا حوالہ دے دیا آیات کا بھی بتا دیا تو پڑھنے والا جو ہے اب اس بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ان تینوں جگہوں پر جائے گا اور ان تینوں جگہوں پر جا کے یہ دیکھے گا کہ کیا واقعی جس جگہ سے اس مصنف نے یا اس مفسد نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال صحیح ہے وہ دل کو لگتا ہے یا نہیں لگتا تو اس کا چونکہ دلین وہاں سے دی گئی ہے تو اس لیے وہاں جانا چاہیے تو استاز نے اپنی بات یہاں پر ختم کر دی لیکن ہم چونکہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اور یہی کنٹریبیوشن ہے جو ہم اس کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ہم نے یہ معاملہ کیا ہے کہ ان تینوں مقامات کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ تین مقامات جو اگرچہ البیان میں اس طریقے سے آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ دیکھئے گا یعنی اصلا لکتے کو اپنے ذہن میں رکھئے اس کو آپ دیکھئے گا کہ کیسے حمد کا جو لفظ ہے وہ شکر کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے سورہ عراف کی آیت میں دیکھئے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِحَاظَ وَمَا كُنَّا لِنَحْتَ دِيَا لَوْلَا عَنْ حَدَانَ اللَّهِ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی اور اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ بخشتا تو یہ راستہ خود نہیں پا سکتے تھے تو اب یہ یہاں آپ لفظے تعریف لکھ کر دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں شکر کا لفظ زیادہ اس آیت کے اس مقام کے حسبحال ہوگا زیادہ موضوع یا زیادہ اس سے قریب محسوس ہوگا اور وہ کہیں گے کس بات کی وجہ سے اس بات کی وجہ سے کہ جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی یعنی اللہ کی انعائت جب سامنے آئی تو جب انعائت آتی ہے تو وہ اصل میں حمد کو یا شکر کو لازم کرتی ہے یعنی فیض آ گیا ہے کس صورت میں ہدایت کی صورت میں دوسرا جو اس کا وہ ہے حوالہ وہ دیکھ لیجئے سورہ یونس کی آیت دس ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین وہاں ان کی صدا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے اور ان کا تحیہ یعنی ان کا سلام وہاں پر کیا ہوگا یعنی آغاز میں جو وہاں بات کریں گے وہاں پر سلام تھی وہ بھیجیں گے اور ان کا تحیہ وہاں سلام ہوگا اور جب دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے تو ان کی آخری بات یہ ہوگی یہ جنت کے موقع کا ذکر ہے تو ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھئے کہ یہاں بھی جو ان نعمتوں کا ذکر کر کے اس موقع کا ذکر کر کے جس میں انسان ان چیزوں کو حاصل کر چکا ہے اس کے بعد تعریف کے بجائے شکر کے الفاظ زیادہ موضوع اور زیادہ مناسب لگتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت بھی دیکھ لیجئے آیت نمبر 49 ہے خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑاپے میں اسمائیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ تو یہ استدلال کیا ہے استاذ نے کہ اصل میں ان تینوں مقامات سے واضح ہے کہ جب حمد کا لفظ وہاں قرآن مجید نے بالعموم استعمال کیا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی انعائت آ رہی ہوتی ہے۔ یا بندہ اللہ تعالیٰ کی انعائت کو محسوس کر کے اس سے مخاطب ہو کر اپنے جذبات کا اپنے تاثرات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو ہم لفظ حمد سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کے لیے شکر کا لفظ زیادہ موضوع ہے۔ یہ نقطہ تھا جو آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ جتنا اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کو مزید ڈسکس کرسے لیں گے۔ لیکن اس میں یہ بات واضح رہے کہ بعض چیزیں بہت تھوڑی سی لطیف اور تھوڑی سی باریک نویت کی ہوتی ہیں۔ اس میں یعنی جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس پر اسرار کرے کہ نہیں جی چونکہ بنیادی لفظ جو ہے بنیادی معنی اس کا تعریف ہے اور تعریف کے اندر شکر بزاتے خود شامل ہوتا ہے تو اس لیے یہاں تعریف کا لفظ زیادہ موضوع ہوگا یا تعریف کا ترجمہ زیادہ موضوع ہوگا تو یہ بات اگر کوئی اس پر اسرار کرتا ہے تو اس پر ایسی جرہ نہیں کی جا سکتی جس پر تردید قاتے کر دی جائے۔ لیکن بہرحال یہ ایک موقف ہے اس موقف کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس کو اگر آپ کا اس پر اتمنان ہو تو آپ اسی ترجمے کو لے سکتے ہیں ورنہ جو دوسرا ترجمہ ہے تعریف والا اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں شکر اللہ ہی کے لیے اب جو دوسرا حاشیہ ہے اس کو دیکھئے یعنی تین نمبر حاشیہ اللہ کا لفظ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا ہے یعنی یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو اللہ چونکہ اس موقع پر سب سے پہلے آیا ہے بسم اللہ کے بعد تو انہوں نے اس کی وضاحت کرنا چاہیے کہ یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کا لفظ اصل میں ہے کیا تو اللہ کا لفظ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا ہے یعنی اصل لفظ الہ ہے اور اس کے ساتھ الف لام جو خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے جیسے انگریزی میں ہم یا معرفہ کرنے کے لیے پروپر ناؤن بنانے کے لیے جیسے انگریزی میں ہم دی کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح عربی زبان میں ہم الف لام کا استعمال کرتے ہیں اللہ کا لفظ اللہ کا نام لفظ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا ہے یہ تھوڑی سی جس کو میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے شکر کی گفتو کی ہے حمد کی گفتو کی ہے الہ کی گفتو کی ہے یہ تعلیم ہے اصل میں برنا تو آپ اس کا ایک مفہوم لیں اور مفہوم لے کے اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اس کو جاری و ساری کر لیں لیکن ہم چونکہ یہاں ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے اس کی اتنی تفصیل کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے اتنا مفہوم اس کا جاننا چاہیے آنا چاہیے اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے اور باقی دنیا میں بھی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے جب تک آپ کو اس کے لفظوں کا پس منظر اس کی گہرائی اس کی ڈیٹیلز نہیں معلوم ہوں گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک سرسری سا یا ایک ستہی سا مفہوم جو ہے وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے لیکن جو اس کا گہرہ مفہوم ہے جو اس مفہوم کے اندر وسط ہوتی ہے وہ جس چیز کا تقاضہ کرتی ہے وہ نہیں پہنچ پاتا تو اللہ کا نام لفظِ الٰہ پر علف لام داخل کر کے بنا ہے نزولِ قرآن سے پہلے عربِ جاہلیت میں بھی یہ نام اسی پروردگار کے لیے خاص تھا جو زمین و آسمان اور ان کے مابین تمام مخلوقات کا خالق ہے اہلِ عرب مشرق ہونے کے باوجود اپنے دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی اس کے برابر قرار نہیں دیتے تھے تو یہ واضح کر دیا استاذ اگرامی نے کہ جو لفظِ الٰہ ہے یا لفظِ اللہ ہے جو جب عربوں کے ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو خارج سے اسلام نے داخل کیا ہے یا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے ذریعے سے یہ لفظ انسانوں تک پہنچا ہے تو یہ اللہ کا نام اللہ کا اسم پہلے ہی سے عربوں کے ہاں معروف تھا معلوم تھا اور اسی ہستی کے لیے تھا جس ہستی کے لیے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا یا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو یہ الٰہ پر علف لاب لگا کر اللہ کا لفظ جو ہے اسی مفہوم میں استعمال کیا جاتا تھا یہ بات انہوں نے واضح کی ہے اور یعنی یہ عرب جاہلیت کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی یہ سمجھ لیجئے کہ جاہلیت کا مطلب کیا ہے جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک استلاح ہے یہ عرب جاہلیت ایک استلاح ہے زمانے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک وہ زمانہ جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے کا آپ کے عرب میں تشریف لانے کا یا آپ کے مبوس ہونے کا آپ کے نبی بننے سے پہلے کا جو زمانہ ہے عربوں کا انس کو عرب جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں یعنی جاہلی زمانہ کہتے ہیں اس زمانے میں جو عدب لکھا گیا اس کو جاہلی عدب کہیں گے اس زمانے میں جو تعلیم جو کچھ بھی اس زمانے کی تاریخ ہے اس کو جاہلی تاریخ کہیں گے اس زمانے کے جو نظریات ہیں ان کو جاہلی نظریات کہیں گے تو یہ اسلام کے یعنی اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے یعنی لوگ غفلت کے اندھیروں میں اسی طرح کم علمی کے نا علمی کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے تو وہ جو زمانہ ہے اس میں جو کچھ بھی کہا جاتا تھا لیکن اس کا مطلب وہ جاہلیت نہیں ہے یعنی جب یہ جاہلیت کا لفظ آپ استعمال کریں تو جیسے ہم اپنی زبان میں جاہل کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو علم و عقل سے بالکل آری ہو اس کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ خاص استعلاع ہے جب عربوں کے لیے اس زمانے کے لیے بولی جائے گی اس میں بڑے بڑے ذہین فتین ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اس زمانے کے تمام لوگوں کے لیے عرب جاہلیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ نام اسی پروردگار کے لیے خاص تھا جو زمین و آسمان اور ان کے مابین تمام مخلوقات کا خالق ہے یعنی یہ دیکھئے کہ ایک مصنف کیا کردار ادا کرتا ہے یا کیا کام کرتا ہے تفہیم کے لیے تو یہ دیکھئے کہ مثلا یہاں یہ جملہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نام اسی پروردگار کے لیے خاص تھا جس پروردگار کو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا جس کو ہم پروردگار مانتے ہیں اپنا مالک مانتے ہیں تو یہ جس یعنی اس پروردگار کی ہستی کو ایک جملے میں بیان کرنا ہے تو کیسے بیان کیا ہے مصنف نے دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کا خالق ہے گویا کہ یعنی اس کی صفت تخلیق جو ہے اس کو نمائع کر کے اور اس کا زمین و آسمان سے کہ درمیان اور اس کے اوپر ہونا اور اس کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کا اس کا باعث ہونا یہ ساری چیزوں کو نمائع کیا ہے اہلِ عرب مشرق ہونے کے باوجود اپنے دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی اس کے برابر قرار نہیں دیتے تھے جو عرب کے لوگ ہیں یعنی عربِ جاہلیت کے لوگ مشرق ہونے کے باوجود یعنی وہ اگرچہ شرک کا ارتکاب کرتے تھے شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس الہ کے ساتھ دوسرے دیوی دیوتاؤں کو شریک کرتے تھے فرشتوں کو جنوں کو اور انسانوں کو اس کے حقوق میں اس کی صفات میں اور اس کی حستی میں بعض اوقات وہ شریک کرتے تھے تو یہ تو وہ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود کبھی ان کا درجہ وہ اس کے برابر نہیں رکھتے تھے ان سے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کو ان سے اوپر ہی سمجھتے تھے اور یہ جو شرک کرنے والی چیزیں ہیں یا شرک کے جو مظاہر ہیں ان چیزوں کو اس کے ساتھ متصل کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا کچھ وسیلہ سمجھتے تھے موجودہ زمانے میں بھی اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں تو یہ واضح ہو گیا چوتھا نکتہ یہ ہے عالم کا پروردگار الحمد للہ یعنی دو لفظوں کی وضاحت ہوئی ہے الحمد کے لفظ کی وضاحت ہو گئی اللہ کے لفظ کی وضاحت ہو گئی اب رب کے لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں یعنی رب العالمین کے لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں اصل میں رب العالمین کے الفاظ آئے ہیں رب کے اصل معنی رب کے معنی اصلا پالنے والے کے ہیں پھر اس مفہوم کے لازمی نتیجے کے طور پر مالک اور آقا کے معنی اس لفظ میں پیدا ہوئے یہ وہی آپ اگر آپ کو شکر کی بحث پوری طرح ذہن میں ہو تو اس مفہوم کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے رب کے معنی اصلا پالنے والے کے ہیں پھر اس مفہوم کے لازمی نتیجے کے طور پر لازمی نتیجے کے طور پر کہ جو پالنے والا ہوگا تو وہ وہی پالنے والا ہوگا جو آقا اور مالک ہوگا یعنی مالک ہی پالے گا آقا ہی پالے گا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر مالک اور آقا کے معنی اس لفظ میں پیدا ہوئے اور اردو کے لفظ پروردگار کی طرح یعنی جیسے ہم پروردگار کا لفظ بولتے ہیں وہ بھی اصل میں پالنے والے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جو اردو میں اصل میں فارسی کا لفظ ہے اس کا ترجمہ بھی پالنے والا ہے اور اردو کے لفظ پروردگار کی طرح اس پر ایسا غلبہ حاصل کر لیا کہ پرورش کرنے والے کے معنی میں اس کا استعمال عربی زبان میں باقی نہیں رہا یہ لفظ ہر زبان کے اندر ارتکا کرتے ہیں اپنے معنی کے لحاظ سے اپنے مفہوم کے لحاظ سے اپنے اطلاق کے لحاظ سے اپلیکیشن کے لحاظ سے ارتکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ بعض وقت بنا وضع تو کسی خاص مفہوم کے لیے ہوتا ہے ابتدائی طور پر لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اپنے استعمال کے نتیجے میں کسی خاص لفظ کے ساتھ یا کسی خاص معنی کے ساتھ وہ خاص ہو جاتا ہے متعلق ہو جاتا ہے تو یہاں یہ استاذ فرما رہے ہیں کہ اصل میں اس کا لفظی معنی تو وہی تھا پرورش کرنے والا لیکن یعنی پالنے والا لیکن یہ مفہوم اتنا زیادہ دوسرا جو مفہوم ہے مالک کا مفہوم آقا کا مفہوم اتنا زیادہ اس کے اندر غالب ہو گیا ہے چونکہ وہ اس کا لازمی نتیجہ تھا یعنی اتنا زیادہ اس کا استعمال ہو گیا کہ پھر اصل مفہوم یہی بن گیا یعنی بالعموم جو استعمال ہونے لگ گیا وہ عربی زبان کے اندر ہی یہ مفہوم استعمال ہونے لگ گیا اسی طرح پروردگار کا جو لفظ اردو میں ہے وہ بھی اسی طریقے سے ارتکا کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا اس میں کوئی سمجھنے کی چیز ہوگی تو سوالات میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ اسی بات کا تسلسل ہے رب العالمین کے جو الفاظ ابھی ہم نے پڑے ہیں سورہ کی ابتداء جس جذبہ شکر کی تعبیر سے ہوئی ہے یہ رب العالمین اور اس کے بعد کی صفات اس کی دلیل ہیں جو استدلال کے طریقے پر نہیں بلکہ ایک بدیہی اعتراف اور اقرار کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے جو اس جملے کے بعض مشکل الفاظ ہو سکتے ہیں اعتراف سے آپ واقف ہیں یعنی اکنالج کرنا اقرار بھی تسلیم کرنا زبان سے یا دل سے کسی بات کو قبول کرنا کہ اسلوب میں اسلوب اسلوب کہتے ہیں یعنی جو آپ کا سٹائل ہوتا ہے بات کا بیان کا سورہ کی ابتداء جس جذبہ شکر کی تعبیر سے ہوئی ہے یہ رب العالمین اور اس کے بعد کی صفات یعنی جو آگے صفات آ رہی ہیں الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یہ صفات آ رہی ہیں اللہ کی تو اس میں پہلی صفت کونسی آئی ہے رب العالمین کی صفت آئی ہے تو یہ جو صفات آ رہی ہیں ان صفات کے حوالے سے جو استاز کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کی ابتداء جس جذبہ شکر کی تعبیر سے ہوئی ہے یہ رب العالمین اور اس کے بعد کی صفات اس کی دلیل ہیں جو استدلال کے طریقے پر نہیں بلکہ ایک بدیہی حقیقت کے اعتراف و اقرار کے اسلوب میں بیان ہوئی ہیں حقیقت کا اعتراف کیا ہوتا ہے بدیہی کیا حقیقت ہوتی ہے اور استدلال کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے تاکہ یہ جملہ آپ کی گرفت میں آ سکے استدلال یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ دلائل دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم سورج کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل دیں گے مثال کے طور پر یہ دیکھئے کہ اس کی تپشہ آ رہی ہے یہ دیکھئے اس کی روشنی آ رہی ہے یہ دیکھئے وہ جب نہیں ہوتا تو اندھیرہ چاہ جاتا ہے یہ ہے استدلال کا طریقہ جس سے ہم نے سورج کو ثابت کرنا چاہا لیکن کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں جو بالکل بدی ہی ہوتے ہیں یعنی پوری انسانیت پوری جو بھی آپ کے اردگرد لوگ موجود ہیں وہ اس کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اس پر یقین رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی دلیل کی مثلا سورج کے لیے میں نے ایک پہلو سے وہ استدلال کو بیان کر دیا لیکن سورج اصل میں ایک بدی ہی حقیقت ہے جو سب کے درمیان مجسم ہے سب کے درمیان ایک طرح سے اس پر مسلم ہے تسلیم کیا جاتا ہے تو جب یہ صورتحال موجود ہے تو پھر استدلال کا طریقہ اختیار کرنا ایک بیکار سی بات ہوگی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر استدلال نہیں کیا جاتا بلکہ حقیقت کو یعنی اس چیز ہی کو بیان کر دیا جاتا ہے جو آبویس ہو واضح ہو اتنی واشگاف ہو کہ اس پر کسی استدلال کی ضرورت ہی باقی نہ رہے تو یہ جو اسلوب یہ فرق میں نے آپ کو واضح کر دیا بلکہ ایک بدی ہی حقیقت یعنی بدی ہی مطلب واضح آشکارہ نمائع بدی ہی حقیقت کے اعتراف و اقرار کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ سیدھی جو صفات بیان کر دی گئی ہیں اگر قرآن مجید میں جب اللہ تعالی کی صفات اللہ تعالی کی قدرت کی صفات اللہ تعالی کی رحمت کی صفات اور صفات اللہ تعالی کی بیان ہوئی ہیں تو اس پر استدلال کیا گیا ہے انسان کو جو اللہ تعالی انعائد کرتا ہے اس کے حوالے سے انسان کی ذات کے حوالے سے کائنات کو جیسے تخلیق کیا اس کے حوالے سے انفس کے حوالے سے یعنی میرے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے اور آفاق کے حوالے سے میرے خارج میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے استدلال کیا جاتا ہے تو قرآن مجید کے متعدد مقامات ایسے ہیں لیکن بعض بدیہی اور واضح حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر اس طریقے سے ایک منطقی استدلال کی یا کچھ مقدمات قائم کر کے ان پر نتیجہ آخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ سمپل اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہاں جو بات بیان کی گئی ہے یہاں جو صفات آئی ہیں حمد کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ کی شکر گزاری کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ صفات براہ راست بیان کر دی گئی ہیں کوئی استدلال کا تانہ بانہ اس میں نہیں بنا گیا یہ وہ واضح کر رہے ہیں یعنی شکر اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے ہم اب استاذ نے اس کی وضاحت کی ہے جو بات اس کے اندر پائی جاتی ہے یعنی وہ استدلال جو ایک طرح سے بدی ہی تھا وہ استدلال جو رب کے لفظ رب العالمین کے الفاظ میں بالکل واضح نمائع طور پر ٹپکہ پڑھ رہا ہے اس کو عام آدمی کی تفہیم کے لیے ہماری تفہیم کے لیے یا مزید وضاحت کے لیے استاذ نے کھول دیا ہے وہ کیا ہے چنانچہ وہ ہی ہمارا مالک بھی ہے وہ ہی ہمارا بھی مالک ہے تو لکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں قدم نہیں رکھتے اب یہ ربوبیت کو جو اللہ کی ربوبیت ہے اللہ کا رب ہونا ہے اس کو واضح کیا ہے اس کو غور سے سمجھئے ہم دنیا میں قدم نہیں رکھتے کہ ہماری پرورش نگہ داشت یعنی جو پرورشی کا دوسرا مترادف ہے یعنی پروان چڑھانا نگہ بانی کرنا خیال رکھنا ہماری پرورش نگہ داشت اور تربیت کا پورا سامان اس مالک کی طرف سے بالکل تیار موجود ہوتا ہے یعنی جیسے ہی بچہ دنیا میں داخل ہوتا ہے یا دنیا میں آتا ہے تو وہ یہ تمام سامان اس کے اردگرد موجود ہوتے ہیں کائنات کی صورت میں بھی اس کے اردگرد والدین کی صورت میں بھی اس کی سوسائٹی کی صورت میں بھی تمام سامان اس کے اردگرد پہلے سے تیار موجود ہوتا ہے یہ ربوبیت کو بیان کیا جا رہا ہے پھر جب تک ہم زندہ رہتے ہیں صبح و شام اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج چاند عبر و ہوا یعنی بارش اور ہوا غرض یہ کہ کائنات کے سب چھوٹے بڑے اناثر ہماری ہی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے یعنی یہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج اس مقصد سے طلوع ہو رہا ہے چاند اس مقصد سے آ رہا ہے اگر گرمی یا سردی موسم اس حوالے سے تبدیل ہو رہے ہیں پانی اس وجہ سے میسر ہے ہوا اس ضرورت کو پورا کر رہی ہے خارج میں جو افراد ہیں دوستہ باب وہ ان چیزوں کو پورا کر رہے ہیں لباس جو فراہم کیا گیا ہے اس سے یہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں حتیٰ کہ ہماری جو زوق کی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی مختلف سامان خوبصورتی کے اور اس طرح کے فنون کے مختلف سامان ہمارے اردگرد میں اللہ تعالی نے موجود رکھ دیئے ہیں یعنی جو جن چیزوں کی ہمارے اندر احتیاج ہے ضرورت ہے خواہش ہے طلب ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جن سے ہماری نفسیاتی زندگی ہماری جسمانی زندگی ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ نشو نمہ پاتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے وہ تمام کے تمام ہمارے اردگرد میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں غرض یہ کہ کائنات کے سب چھوٹے بڑے اناثر ہماری خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے اور اس لیے سرگرم عمل ہے کہ ان کی باغ باغ کہتے ہیں لگام کو ان کی باغ ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جو ان کے دائرہ عمل اور ان کی غائط اور مقصود غائط کہتے ہیں یعنی وجہ سبب اور ان کی غائط اور مقصود سے انہیں سرے مو انحراف کی اجازت نہیں دیتی یعنی جو بھی ٹارگٹ ہوتا ہے جو بھی مقصود ہوتا ہے ان سے اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کی وہ چاہے انسانی عوامل ہیں چاہے وہ جمادات کے عوامل ہیں چاہے وہ خارج میں آفاق کے عوامل ہیں کائنات کی مختلف چیزیں ہیں تو وہ تمام کی تمام چیزیں چیزوں کی جو باغ ہے ان کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور وہ اس کو غیر متوازن نہیں ہونے دیتا اور اس جگہ پر رکھتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پورا کر کے یہاں سے رخصت ہوتا ہے اور ان کی غائط اور مقصود سے انہیں سرے مو انحراف سرے مو کہتے ہیں یعنی بال برابر بھی مو کہتے ہیں بال کو سر کہتے ہیں اس کا سرہ یعنی بال کے برابر بال کا جو سرہ ہے اس کے جتنا بھی اس سے انحراف یا اس سے الگ ہونے کی یا اس کا انکار کرنے کی اجازت وہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کو نہیں دیتی رب العالمین یہاں اسی حقیقت کی تعبیر کے لیے آیا ہے رب العالمین یہاں اسی حقیقت کی تعبیر ہے جس کی تفصیل انہوں نے استاذ نے بیان کر دی ہے کہ اصل میں انسان کا اندرون کی جو ضرورتیں ہیں انسان کے بیرون کی جو ضرورتیں ہیں وہ تمام کی تمام جو اس کی زندگی کے لیے ہر طرح کی زندگی کے لیے اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سامان خارج میں موجود رکھا ہے اور انہی سے وہ فیض پا کر انہی کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے اور اگر یہ چیزیں مجحسر نہ ہوں تو وہ ایک دن بھی ایک لمحہ بھی کہنا چاہیے زندہ نہیں رہ سکتا یہ وضاحت ہوئی ہے یہاں پر وقت اگر قریب ہے تو بتا دی جگہ میں اس وقت کو ابھی دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں جی میرا خیال ہے کہ پھر ہمارا پہلا حصہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے تو ہم اگلے اگلی اس سے آیت سے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے اور اس میں آپ اس میں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر کہ میں ابتدا میں چونکہ ہم بالکل آغاز سے قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس کو واضح کر رہا ہوں یعنی ابھی آپ سمجھیں کہ ہم نے ایک یا دو جملے ہیں جن کا مطالعہ کیا ہے ان دو نشستوں میں تو اس کا مقصد یہ ہے اور اس میں بھی میرا احساس یہ ہے کہ زندگی میں اس چیز کو آپ کو رکھنا چاہیے کہ جو علم حاصل کریں اگر وہ اس میں آپ رسوخ حاصل کریں گے گہرائی حاصل کریں گے تو وہ تھوڑا علم بھی زیادہ قوی ہوگا زیادہ بنیادے رکھے گا اور آپ کی زندگی کے اندر زیادہ جاگزین زیادہ اترنے والا ہوگا لیکن اگر آپ ستحی طور پر بہت زیادہ چیزوں کا نالج اپنے ذہن میں اتار لیتے ہیں اور اس کی گہرائی تک نہیں اترتے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ایک گہرائی سے حاصل کرنے والے علم کا ہوتا ہے تو ایک سنجیدگی کے ساتھ میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور آپ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں تو میرا احساس یہ تھا کہ میں اس کو ایک تفصیل سے اپنے فہم کے لحاظ سے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہ خدمت ہو جائے کہ آپ اس کو غوہ اس میں ظاہر ہے کہ پھر تھوڑا سا بات بعض وقت لمبی بھی ہو جاتی ہے بعض وقت اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بات تو مجھے معلوم بھی تھی تھی تو ایک طرح سے تقرار کا احساس بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا اگر آپ یہ محسوس کریں کہ یہ میری تفصیل تھوڑی سے زیادہ ہے تو ہم اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں جی اب آپ سوالات کا حصہ ہے تو اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم منظور صاحب جی وآلیکم سوال میرا اس سے نہیں ہے سورہ فاتحہ سے لیکن قرآن سے ہی ہے کچھ میں بزاست چاہتا تھا ایک جب ہم قرآنیت کو پڑھتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو بار بار آتی ہے قرآن میں جن کو آپ کا کچھ نالیج اتنا نہیں ہوتا تو سمجھنے آتی تو کئی چیزیں غاملیت صاحب نے بڑی وضاعت سے بتائی ہیں جیسے کہ جب جنت کا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی غام ہوگا پشتاوہ نہ کوئی فیوچر کا اندیشہ تو شروع شروع میں تو لگتا تھا ایسی عام سی بات ہے لیکن جب غاملیت صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے تو لگتا کہ بہت بڑی بات ہے ایسی ایک اور چیز جس کو شاید ہمارا بیکگراؤن جو ہے وہ شروع میں رہتے ہیں تو آپ کو چیزوں کتنی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیسے گاؤں میں ہوتی ہیں اور وہ جو عام طور پر جنت کا اللہ تعالیٰ جو منظر بیان کرتے ہیں کہ وہاں ان کو باغ دیے جائیں گے جس میں نیچے نہریں بہ رہی ہوں تو میں جب بھی وہ پڑھتا ہوں اس کو مجھے کچھ اس کی ایک کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے یہ کوئی عربوں کی خاص ذوق ہے ان کا اس کی بات ہو رہی ہے یہ عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کوئی اس کا وہ منظر ذہن میں آتا نہیں ہے کہ یہ مطلب اس کی جو سمجھ آتی ہے کہ شاید پانی دینے کے لیے ہوں گی نہریں یا سمتنگ لیکن وہ اتنا ایمفیسیز میں بار 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 ایک چیز کو دھرائے جا رہا ہے قرآن میں تو اس کے تھوڑی سے بزاد فرمایا کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو سا کہ کیا اس کا کانٹریکٹس ہے جی اس میں جو میرا احساس ہے اور استاذ سے جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں یا کچھ پڑا ہے اس کی روشنی میں میں حرص کر دیتا ہوں کہ دو باتیں دونوں پہلوں کو سمجھ لینا چاہیے ایک ہے کہ جنت کے جو بھی احوال ہیں یا آخرت کے جو بھی احوال ہیں قیامت کے جو احوال ہیں احوال کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے حالات ہیں تو جو بھی حالات ہیں قیامت کے جنت کے اسی طرح دوزخ کے تو وہ تمام کے تمام کا تعلق امور متشابہات میں سے ہے امور متشابہات سے امور متشابہات وہ امور ہیں ہماری پرانے مجید کی اسطلاح میں دین کی اسطلاح میں وہ امور جن کا ہم ایک مفہوم تو سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کی اپلیکیشن کو پورے طریقے سے جان نہیں سکتے اس کی کئی مثالیں ہیں مثال کے طور پر ایک عام مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں جس سے اس کا امور متشابہ ہونا یا عمر متشابہ ہونا نمائع ہو جائے گا مثال کے طور پر یہ کہ اس دن آٹھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے تخت کو اٹھائے ہوئے ہوں گے تو خدا کی ہستی کیا ہے وہ کتنی بڑی ہے کیا وہ جسمانی وجود ہے کیا وہ اس کا کوئی اسی طرح کا تخت ہوگا جس طریقے کا تخت ہم توقع کرتے ہیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی طرح اگر کچھ سے اٹھائے ہوئے ہوں گے تو وہ فرشتوں کی نویت کیا ہوگی تو یہ ایک ہمیں انفرمیشن مل گئی اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ گیا تخت کا مطلب بھی ہمیں پتا چل گیا اور اسی طرح جو اس کا اٹھایا ہوا ہونا ہے اور کن لوگوں کا اٹھایا ہونا یا کن ہستیوں کا اٹھایا ہوا ہونا یہ بھی واضح ہو گیا مفہوم تو واضح ہو گیا لیکن یہ ہوگا کیسے یہ ہمیں واضح نہیں ہوا تو اس لیے قرآن مجید کے اندر ایک اس سے جو ہمیں مفہوم ملا یہ خاص نکتہ ہے میں واضح کر دوں اسی سے آپ اس مثال کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایک نکتہ جو اس میں یہ جو میں نے ابھی مثال دی واضح ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ہی واقعہ ہوگا یعنی ایک عزت و تقریم کا واقعہ ہوگا یعنی جیسے کسی بڑی ہستی کے ساتھ بڑے بادشاہ کے ساتھ کوئی عزت و تقریم کا معاملہ کیا جاتا ہے اس نوعیت کی چیز ہوگی تو یہ ایک معنی نکل آیا یہ معنی بس لیکن اس کی اپلیکیشن کیا ہے وہ اگر ہم اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں حاصل کچھ نہیں ہونا یعنی ہم بس اس معنی کو اپنے تک محدود رکھ کر اس کو سمجھ لیں اب اس خاص سوال کی طرف آئیے تو اس میں اس کے بھی دو پہلوں ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو منظر کشی ہے قرآن مجید جنت کی کرتا ہے یہ جو منظر کشی ہے یہ منظر کشی وہ ایسے پہلو سے اللہ تعالیٰ بلا موم قرآن مجید کے اندر کرتے ہیں جو سادہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے سادہ حقائق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو شہروں کی معیشت میں رہنے والا آدمی شہروں کی معاشرت میں رہنے والا آدمی دہات کی معاشرت میں رہنے والا آدمی جنگلوں میں رہنے والا آدمی اسی طرح سہراؤں میں رہنے والا آدمی یا جو بھی انسان ہے کسی بھی نویت کا تہذیب یافتہ ہے یا غیر محذب ہے وہ تمام انسان اس کو جان سکیں اس کا ادراک کر سکیں تو بالعموم جو مثالیں دی جاتی ہیں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ عبدی کتاب ہے اور یہ ہر خطے کے لیے ہے ہر جگہ کے لیے ہے ہر زمانے کے لیے ہے تو ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو مثالیں ہر بندے کو سمجھ میں آسکیں عام سے عام آدمی کو بھی سمجھ میں آسکیں اور عالم کو بھی سمجھ میں آسکیں تو اس وجہ سے ایک تو تمام مثالوں کی نویت یعنی اس میں وہی پہلو بیان کیا جائے گا جو پہلو عام بندہ بلکل آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے اور اس میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جو راحت کی ایک خاص چیز ہے جس میں چشمہ ہونا پانی ہونا یہ انسان کی یعنی جب بھی آپ کسی پر فضا مقام پر جاتے ہیں پر فضا مقام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں گرین ری ہوگی وہاں باغات ہوں گے ان باغات کے اندر فروٹ لگا ہوا ہوگا اسی طرح ان کے ارد گرد کوئی سمندر ہوگا یا چشمیں ہوں گے یا دریا ہوں گے یا پہاڑ ہوں گے اور اس نویت کی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں جہاں آپ کو سایا بھی مجسر ہوگا جہاں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی مجسر ہوں گی جہاں آپ کو پانی بھی مجسر ہوگا وغیرہ وغیرہ اسی طرح ایک اور پہلو دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج کا موقع ہوا ہے تو آپ کو اس وقت جنت کی نہریں دکھائی گئیں جیسے کوسر دکھائی گئی آپ کو تو بعض جنت کے مناظر نبی کریم جو ایکچول مناظر تھے جنت کے حقیقی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ان کو بھی آپ نے بیان کیا ہے کہ جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے کناروں پر کنارے ایسے ہیں جیسے موتی اس کے اردگرد میں لگے ہوئے ہیں تو یہ مختلف تعبیرات ہیں مختلف چیزیں ہیں جو ہم عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے یا پروردگار نے انسانوں کی زبان میں انسانوں کے فہم کیا تک ان کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائے ہیں اس سے ہمیں جو مفہوم لینا چاہیے وہ یہی لینا چاہیے کہ راحت سکون جتنا زیادہ انسان کے لیے اویلیبل ہو سکتا ہے وہ وہاں پر اویلیبل ہوگا اور اس کا آخری جملہ اور اس کا یہ پہلو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ جو اس وقت مخاتبین ہیں تو سب سے زیادہ تو انہی کی رعائت کی جائے گی جو اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی رعائت سے بھی دیکھا جائے تو یہ جو منظر ہے جنت کا پیش کیا جاتا ہے یہ ایک غیر معمولی منظر ہے ایک بڑا ہی خوبصورت منظر ہے ان کے خاص تناظر میں جو ذہن میں آتا ہے یہ الحمد کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف یا اس کا شکر کرنے کے حوالے سے وہ یہ ہے اور ہم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے ہم اس حکم کو قرآن پاک کے اور اپنی زندگیوں میں دیکھتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی چانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے اس پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے جو یہ ہے کہ جو لوگ اب دین کو نہیں مانتے مطلب ان کے لیے اللہ ہے رسول ہے یا آہرت ہونی ہے نہیں ہونی ہے ان کا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت میں نہیں ہے لیکن آپ کی تمام باتیں جو آپ کرتے ہیں اور جو شکر گزاری ہے اس کا بھی حکم دیا جا رہا ہے تو اس بات کو اس پہلو سے جب سوال کی جاتا ہے تو آپ تو اس کی کیا افزاد کریں گے یہ ہر جہن میں سوال پیدا ہوتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے مسلمان کا ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض چیزوں کو ایمانیات کے درجے پر چونکہ قبول کر لیتا ہے تو اس لیے بعض وقت غور نہیں کرتا لیکن یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ پروردگار کو اس کی احتیاج کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کا اظہار کریں اس کی تعریف کریں تو یہ عام انسانوں کی ضرورت تو ہو سکتی ہے تو یہ سوال بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ سوال قرآن مجید نے بھی اس کو واضح کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے تو وہ واضح یہی بات ہوتی ہے دین کے پورے علم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اصل میں اس کا تعلق پروردگار سے نہیں ہے اس کا تعلق انسان سے ہے یعنی مخلوق سے ہے خالق سے نہیں ہے یہ ہماری احتیاج ہے ہماری ضرورت ہے کیونکہ ابھی جیسے کہ استاذ نے بھی اس کو بیان کیا کہ اصل میں اس تعریف کا فیض ہمد تک پہنچ رہا ہے اس ہمد کا اس شکر گزاری محض شکر گزاری تک نہیں محدود یعنی محض بیان تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم اس فیض سے مستفید ہو رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جب واقعہ یہ ہے تو ہر اچھا انسان جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے اور ہر انسان کو بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے تو ہر انسان اس جگہ پر کھڑا ہوگا اسی جگہ پر کھڑا ہوگا کہ جب اس پر احسان کیا جائے گا جب اس کو انعام ملے گا تو فطرت ہی یہ بنائی گئی ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری کرے گا یعنی ایک ایسی چیز جو اس کا حق دار نہیں تھا جو اس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کی نعمت ملی باقی انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں یا جنت کی نعمت اس کے نتیجے میں ملے گی یہ انسان کا کوئی استحقاق نہیں تھا استحقاق کے باوجود حق کے باوجود اگر ملی ہیں شکر گزاری کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے تو یہ میرے انڈ سے ہے میری جانب سے ہے ایسی ہی بات ہے آخری جملے کے طور پر ایسی ہی بات ہے جیسے ہم اپنے بچے کو عدب سکھاتے ہیں تو وہ بعض وقت اس عدب کا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا ہوتا اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے اس جگہ جہاں وہ موجود ہے اس کے حوالے سے اس کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ جب کوئی تمہارے اوپر احسان کرے تو اس کا شکریہ آدھا کرو تو وہ احسان کرنے والے کا احسان اپنی جگہ لیکن اصل میں یہ اس بچے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کے لیے آپ کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے ایک ہمبل شخص بننے کے لیے اس چیز کا مظاہرہ ضروری ہے اس آخری حصے میں جیسے کہ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان جگوں کا احتمام کرتے ہیں یا ان جگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو جگیں ہم سے براہ راست متعلق ہو سکتی ہیں یعنی ہم ان چیزوں کو تیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم نے جن چیزوں کا مطالعہ کیا ہے جن اجزاء کا جن حصوں کا مطالعہ کیا ہے اس میں ہمارے لیے کیا فکر ہے کیا بات ہے تو اس میں آج کی نشست کے حوالے سے جو پہلی بات میں سمجھتا ہوں سورہ فاتحہ کا جو پہلا پیغام ہے وہ کیا پیغام ہے وہ پیغام ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی شکر کا سزاوار اللہ تعالی ہے شکر اللہ ہی کے لیے ہے شکر کو خاص پروردگار ہی کے لیے کرنا چاہیے جب ہم اللہ تعالی کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی بندگی کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ شکر جو ہے یہ کیا ہے یعنی جب ہم میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو آپ مجھ سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو ہر اچھا انسان دوسرے انسان کو انبیاء نے بھی یہی باتیں کہیں اولیاء بھی یہی باتیں کرتے ہیں باقی جو برگزیدہ لوگ ہیں وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں قرآن مجید کی بھی یہی بات ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی کچھ تفصیل کیا ہو سکتی ہے اگر مختصر طور پر ہم اس کو جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ شکر کیا ہے شکر اصل میں کچھ چیزوں کا اظہار ہے کچھ چیزوں کا ایک طرح سے ایک طرح سے اس کا دوسرے تک منتقل کرنا یا جس ہستی سے ہم اس چیز کو متعلق کر رہے ہیں اس تک اس کو پہنچانے کی ایک کوشش ہے اس کی صورت دعا بھی ہو سکتی ہے اس کی صورت کچھ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اس کی صورت کچھ آمال بھی ہو سکتے ہیں اس کو خاص طور پر اس جگہ سے سمجھئے کہ یعنی آپ ایسے دیکھئے اس کو سمجھانے کے لیے میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں ایسے دیکھئے کہ میں انسان ہوں میں جب آپ انسان ہیں کوئی انسان جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے یا انسان جب جی رہا ہوتا ہے تو ایک تو اس کا حیوانی وجود ہے اس سے ہٹ کے جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے یعنی اس کا دل اس کے وجدان اس کا اندرونی جو وجود ہے کچھ چیزوں کو محسوس کرتا ہے یعنی اس کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں کسی چیز میں اس کے اندر رن جائے گا کسی چیز پر کسی بات پر اس کے اندر خوشی آئے گی تو وہ مرقع ہے اصل میں احساسات کا جذبات کا یہ ایک پہلو ہے انسان کا دوسرا پہلو انسان کا یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے کچھ شعور کا اس کے اندر حصہ پائے جاتا ہے جس کے لیے ہم بیان کے لیے دماغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی کچھ شعوری چیزیں کچھ خیالات کچھ تصبرات کچھ عقل اس کے اندر پائی جاتی ہے جو تجزیہ کرتی ہے اور تجزیہ کر کے کچھ حقائق کو متین کرتی ہے تیہ کرتی ہے تو یہ یعنی ایک کچھ احساسات ہو گئے کچھ جذبات ہو گئے اور اس کا دوسرا پہلو انسان کا وہ ہے جس کو ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں شعور سے تعبیر کرتے ہیں یہ دوسری چیز ہے اسی طرح تیسری چیز جو انسان جن سے مل کر جن چیزوں سے مل کر انسان وجود میں آتا ہے جس وجود کو ہم انسان کہتے ہیں وہ کیا ہے تو ایک میں نے ارز کیا احساسات جذبات ہو گئے دوسری چیز عقل شعور ہو گیا تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز ہے کہ وہ زبان یعنی وہ اپنے زبان سے کچھ بولتا ہے کچھ اظہار کرتا ہے کچھ بتاتا ہے وہ بلا موم اسی کی اقاسی ہوتی ہے کہ جو اس کے دماغ میں موجود ہوتا ہے جو اس کے دل میں موجود ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان پر وہ ان چیزوں کو لاتا ہے اور اسی طرح چوتھا حصہ اگر ہم دیکھیں تو وہ زبان کے بعد عمل کا حصہ ہے یعنی کوئی اقدام کرتا ہے کوئی سٹپ لیتا ہے تو یہ چار چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ احساس پھر اس کے بعد عقل و شعور اور اس کے بعد زبان سے اظہار اور اسی طرح عمل یہ چار چیزیں ہیں جن کا انسان بلا موم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرقع ہے تو جب اس نے کوئی کام کرنا ہے تو جب وہ بحثیت مجموعی کام کرے گا تو ان چاروں کی چاروں چیزوں کا امتزاج ہونا چاہیے کمبینیشن ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تو چنانچہ جب ہم یعنی یہ ایک مقدمے کی بات میں نے کر دی اب واضح کرتے ہیں اس کو لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر اور تا کہ آج ہم یہ سمجھ سکیں آج کی نشست میں یہ سمجھ سکیں کہ شکر گزاری جب میں نے کرنی چاہتا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کس شعور میں کھڑے ہونا چاہیے تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل میں میرے جذبات میں میرے احساسات میں خدا کی شکر گزاری کا جذبہ موجزن ہونا چاہیے وہ جذبہ میرے اندر پوری طرح تر و تازہ ہونا چاہیے یعنی محض اکل تک محدود نہیں ہونا چاہیے میری محض زبان تک محدود نہیں ہونا چاہیے میرے عمل تک محدود سب سے پہلے میرے دل میں اس کا رسوخ ہونا چاہیے اس کو موجود ہونا چاہیے اس شکر گزاری کے احساس کو ظاہر ہے کہ اس کے کئی چیزیں ہوتی ہیں یعنی جب میں پروردگار کے ساتھ التجا کرتا ہوں اس کے سامنے دست بدعا ہوتا ہوں اس سے کوئی بات کرتا ہوں تو جہاں میری زبان بول رہی ہوتی ہے وہاں میرے دل کو بھی بولنا چاہیے اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں روتا ہوں یا کسی چیز پر مجھے خوشی ملی ہے تو میں ہستا ہوں یہ اصل میں میرے وجود کا اظہار ہے تو یہ جو میرا اندر ہے میرا دل ہے میرا اندرونی وجود ہے میرا احساسات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا احساس پورے رسوخ کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ موجود ہونا چاہیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے اس کے بعد دوسری جو چیز ہے اسی کے لیے ایمان کی تعبیر بھی اختیار کی جاتی ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا شعور ہے کیونکہ انسان محض جذبات کا مرقع نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی ہے تو شعوری طور پر ہم غور کریں ہم اپنے وجود پر غور کریں جس کے لیے انفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ہم اپنے داخل پر غور کریں ہم دنیا میں آنے پر غور کریں ہم اپنے خارج پر غور کریں جو سامان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اردگرد مہیا کر رکھے ہیں ان پر غور کریں یہ غور کرنے سے ہوگا کیا غور کرنے سے یہ ہوگا کہ محض ہم ایسے ایمان پر نہیں کھڑے ہوں گے جو ہمارے دل سے اٹھا ہوا ہے یعنی محبت برائے محبت نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ شعور کی طاقت شامل ہو جائے گی اس کے ساتھ عقل کی طاقت شامل ہو جائے گی اس کے ساتھ دماغ کی قوت شامل ہوگی تو وہ اور پختہ ہو جائے گا یعنی محض پروردگار کی شکر گزاری ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا دل کرتا ہے یا ہمیں اس سے احتزاز خوشی حاصل ہوتی ہے اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ وہ منم ہے ہمارا خالق ہے اور یہ عقلی طور پر ثابت ہے کہ وہ جو ہستی ہے اس کے ساتھ مجھے اس تعلق کو قائم رکھنا چاہیے تو یہ دوسرا پہلو ہو گیا تیسرا پہلو یہ ہو گیا جو انسان کو ہر رشتے میں ہر جگہ پر اختیار کرنا چاہیے لیکن بالخصوص اس جگہ پر کہ محض میرے دل میں ایک بات آگئی میں نے دل میں بہت اللہ تعالی کے ساتھ رکت بھی کر لی شکر گزاری کا اظہار بھی کر دیا دل ہی دل میں بہت کچھ باتیں بھی کر لی اپنے مالک کے ساتھ اسی طرح عقلی طور پر بھی اس بات کو پوری طرح تسلیم کر لیا کہ میرا مالک ہے میرا خالق ہے میرے ہر ہر سانس اس کے اذن کے بغیر نہیں نکل سکتا یہ سب چیزیں میں جان گیا ہوں اس کا ادراک بھی کر لیا اس کو سمجھ بھی کر لیا لیکن کیا میری زبان سے اس کا اظہار ہونا چاہیے لازم ہے کہ میری زبان سے اس کا اظہار ہو کیونکہ میں محض خیالات کا میں محض جذبات کا احساسات کو مرکہ نہیں ہوں میں زبان سے اظہار کرتا ہوں جب میری زبان اظہار کرے گی میری زبان الحمدللہ کہے گی میری زبان سبحان اللہ کہے گی تو یہ صرف میری زبان سے نہیں نکلیں گے میری زبان سے نکل کر یہ فرستوں تک پہنچیں گے یہ کائنات کی دوسری چیزوں تک پہنچیں گے یہ ہواوں تک پہنچیں گے یہ باغات اور پھولوں تک پہنچیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کانوں تک میری سماد تک یعنی میں جو الفاظ بول رہا ہوں گا الحمدللہ رب العالمین کہوں گا تو ساتھ میری زبان سے بھی نکلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میری سمادوں کو بھی ٹکرائیں گے اور وہ چیز جو ادھر سے جا رہی ہے وہ واپس میرے شعور میں میرے دماغ میں میرے دل میں آئے گی میری سماعت کے ذریعے سے تو اس لیے زبان سے اس کا اظہار بہت ضروری ہے اور زبان کا پہلو میں اس پہلو سے بھی کہوں کہ ہم جو رشتے مختلف رکھتے ہیں والدین کا رشتہ ہے بچوں کا رشتہ ہے بلعموم انسان یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ان رشتوں میں یہ بچے کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اسی طرح بچے کہتے ہیں کہ والدین کو معلوم ہے یہ تیہ شدہ بات ہے کہ وہ میرا باپ ہے میرے والدین ہے تو میں اس کے ساتھ محبت ہی کروں گا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ جو اس جگہ پر کھڑے ہو جانا کہ یہ تیہ شدہ حقائق ہیں اس لیے اظہار کی ضرورت نہیں ہے ہرگز نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے انسان اصل میں اظہار کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں اظہار ناگزیر ہے ضروری ہے تو جو جذبات جو احساسات میرے دل میں ہیں جو تصورات خیالات میرے دماغ میں ہیں ان کا اظہار بھی اپنے زبان سے ہونا چاہیے اور چوتھی بات یہ کہ یہ محض زبان تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو عمل میں بھی ڈھلنا چاہیے یعنی جب میں جو بھی زندگی اختیار کروں اس میں عمل کی ایک شکل یہ ہے کہ میرا سر اگر جھکنا چاہیے تو صرف پروردگار کے آگے مجھے مانگنا چاہیے تو صرف اپنے پروردگار سے مانگنا چاہیے مجھے کوئی استعانت کوئی مدد طلب کرنی چاہیے تو صرف اسی سے کرنی چاہیے مجھے کوئی تکلیف ہو تو فریاد اسی کے سامنے کرنی چاہیے اسی کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا ہر جیسے ہم نے پچھلی نشست میں بھی یہ دیکھا کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو عمل کی جگہ ہے کہ ہمارے ہر عمل میں یہ اس جگہ پر معلوم ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی غلط عمل کرنے لگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے یہ اس کی شکر گزاری کے خلاف ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ازن کے بغیر یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایسا کام کروں جس کو اللہ تعالیٰ نے جس سے ممنوع فرمایا ہے جس سے منع کیا ہے جس سے رکا ہے اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر آ کر کھڑا ہو جاؤں تو ہر عمل کرتے ہوئے ہر کام کرتے ہوئے مجھے اس کا احساس کرنا ہوگا اسی طرح ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کام کرو اللہ کی عبادت کا کام ہے اور مختلف جو کام ہیں انسانوں سے حسن سلوک کا کام ہے کسی موقع پر در گزر کرنے کا معاف کرنے کا کام ہے تو یہ تمام کام مجھے خدا کے حکم پر اگر میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اپنی شکر گزاری کے تعلق کو استوار اور قائم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے عمل میں بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے تو شکر گزاری محض فقط ایک دل میں آنے والے کسی جذبے پر مبنی نہیں ہے شکر گزاری محض ہمارے شعور میں آنے والے کسی خیال پر مبنی نہیں ہے شکر گزاری محض ہماری زبان پر آنے والے کسی لفظ پر مبنی نہیں ہے شکر گزاری کسی ہمارے ایکٹ پر مبنی نہیں ہے کسی عمر پر مبنی نہیں ہے بلکہ تمام کا تمام مجموعہ ہے اس میں دل بھی شامل ہوگا اس میں دماغ بھی شامل ہوگا اس میں ہماری زبان بھی شامل ہوگی اس میں ہمارے آزا و جوارے بھی شامل ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہم شکر گزاری کا حق ادا کر سکیں گے ورنہ اس کے بغیر ہم شکر گزاری کا محض اظہار کریں گے حقیقت اس کے پیچھے نہیں ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين